میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ مذہب کے بھی خلاف ہوتے ہیں ملک کے بھی خلاف ہوتے ہیں ہم دین اسلام کا احترام کرتے ہیں یہ تیرہ سال کی بچی ہے تیرہ سال کی بچی نہ تو سیم لے سکتی ہے نہ ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتی ہے نہ شناختی کارڈ بنا سکتی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تاکہ سمسی کے عظیم جلالی اور بابر قدرام میں تمام امانداروں کو ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے میں شکر کرتی ہوں خدا قدوس کا کہ جو ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہمارے آنسوں کو دیکھتا ہے ہمارے رونے کو حساب میں لاتا ہے اور جیسا کلام خدا میں لکھا ہوا ہے حضرت دعوت نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسیبت زدہ کی مسیبت کو حقیر نہیں جانتا دعوت نبی فرماتے ہیں وہ مسیبت زدہ کی مسیبت کو حقیر نہیں جانتا جب وہ فریاد کرتا ہے تو وہ اپنے مسیبت زدہ فریاد کرتا ہے تو اپنے آسمانوں کو خدا چھکا دیتا ہے دو اچھی باتیں آپ کو اپ ڈیٹ دینا ہے آرزو کے کیس میں پہلی بات جو خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹ گیارہ نومبر دی گئی تھی ہائی کورٹ میں گیارہ نومبر جو ڈیٹ دی گئی تھی جو کہ بہت طویل تھی کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے وہ ڈیٹ دو تاریخ مقرر کر دی ہے یعنی منڈے کو وہ کیس اب لگے گا یہ دعاوں کا جواب ہے کیونکہ اتنی لمبی ڈیٹ اور جس کی وجہ سے ہم پلان کر رہے تھے کہ ارجنسی موو کریں گے لیکن خدا نے ہمیں خود بخود یہ فیصلہ دے دیا آج کے کوٹے فیصلہ کیا کہ وہ گیارہ کی وجہ دو نومبر کو وہ کیس سنا جائے گا پہلی خوشی کی بات یہ ہے اور شکر وزاری کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج لور کوٹ میں کیس چلا جس پہ آپ نے محمد جبران ناصر کی بریفنگ بھی دیکھی اس میں ایک پوزیٹیو چیز جو سامنے آئی کہ جج صاحب نے جو نادرہ کے ان کے سارے پیپرز تھے بے فام برس ریٹیوکیٹ فیملی ریجسٹریشن ریٹیوکیٹ اس کی ویریفکیشن کے لیے بھیجا تھا اور جو آڈر آ جایا اس میں یہ بات تصدیق کی گئی ہے کہ وہ سارے پیپرز جینین ہیں درست ہیں وہ ویریفکیشن نادرہ سے ہو گئی ہے تو یہ دو پوزیٹیو چیز ہیں جو خدا نے جواب دیا کہ ایک نادرہ کی ویریفکیشن ہو گئی کہ یہ جینین پیپرز ہیں یعنی وہ تیرہ سال کی ہے یہ اسٹیبلیش ہو گئی دوسرا دیٹ دو کو لگاتی ہے دو تاریخ کو ہم راجہ اور ریٹا یعنی جو آرزو کے والدین ہیں ان کی طرح سے بھی پیٹیشن لگائیں گے اور سیول سوسائٹی کی طرف سے بھی پیٹیشن لگائیں گے اور ساتھ یہ کیس کلب ہو جائے گا تیسری چیز ایک ویڈیو کو چاہی ہوئی ہے منظر آم پہ جو کہ جہاں پر آرزو کو دکھایا گیا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس ویڈیو سے ناندار بار پر پوچھ رہے ہیں اور نیشنل میڈیا بھی اس ویڈیو کو دکھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سیدہ آرزو فاطمہ ہے اور میں سید علی عزر کی بیوی ہوں اور میں اب مسلمان ہوتی ہوں میرا پریشن کمیونٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں نے اپنے دن سے دین قبول کیا ہے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور پریشن کمیونٹی کے لوگوں نے میرے میاں کے پر ڈھوٹا گواہ کا جبکہ میں اگواہ نہیں ہوں اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور پلیز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں وزیر آزم سے وزیر آلہ سے مکتی صاحب سے مولوی صاحب سے احکام آلہ سے عالم دین حضرات سے کہ آپ میری مدد کریں مجھے انصاف دلائیں یہ ویڈیو جگہ جگہ شیئر کیجئے کیونکہ میرے سسرال والوں کو بھی کچھ نہیں بتا تھا یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے جو میں نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے اور پلیز میرے سسرال والے بے قصور ہیں اور میرے دونوں دیوروں کو بھی پولیس نے پکڑ رکھا ہے تو پلیز مجھے آپ سے انصاف چاہیے کہ آپ مدد کریں آپ یہ ویڈیو سنیں اور جگہ جگہ شیئر کیجئے کہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ مذہب کے بھی خلاف ہوتے ہیں ملک کے بھی خلاف ہوتے ہیں ہم دین اسلام کا احترام کرتے ہیں یہ تیرہ سال کی بچی ہے تیرہ سال کی بچی نہ تو سیم لے سکتی ہے نہ ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتی ہے نہ شناختی کارڈ بنا سکتی ہے اب اگر تیرہ سال کی بچی ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے شور کرے اور کوئی ماں اسے لے جائے نہیں میری بچی کوئی بڑی زید ہے اس کو بڑا شوق ہے اس کو پلیس بنا دیجئے تو پلیس آ جائے گی ریاستی ادارے آ جائیں گے آفیسرز آ جائیں گے دوسرے لوگ آ جائیں گے کہ اس کو سمجھاؤ ماں کو کہیں گے والدین کو کہیں گے اس کو سمجھاؤ یہ بے افکوف ہو گیا اس کے ذہن پر تو نہیں اثر ہو گیا کہ یہ تیرہ سال کا ابھی اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا ادارے ریاستی ادارے آ جائیں گے سمجھانے پولیس آ جائیں گے سمجھانے کوئی اس بچے کی یہ بات نہیں مانے گا کہ تیرہ سال کے اوبر میں اس کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے نہ کوئی تیرہ سال کے بچے کا چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا یہ بات بانے گا کہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنایا جائے یا شراختی کار بنایا جائے وہ سم بھی نہیں لینے دیں گے اس کو تو اس وقت تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ذمہ داری والدین کی آتی ہے کہ وہ اس کو سمجھائیں اداروں کی آتی ہے کہ اس کو سمجھائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کا تو دل ما چل رہا ہے ڈرائیونگ کرنے کے آپ کا تیرہ سال کا بیٹا کہتا ہے مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے تو کیا باپ اس کو اپنی پرادو پکڑا دے گا پرادو کیا وہ تو سزوکی چھوٹی گاڑی بھی نہیں اس کو پکڑائے گا کہ یہ تیرہ سال کا یہ نہیں ڈرائیونگ کر سکتا بلکہ اس کو سمجھائیں گے سارے اس کی کانسلی کریں گے اس کی اور ادارے بھی اس کو سمجھائیں گے اس لیے اس بچی نے جو بیان دیا ہے ایک تو وہ دباؤ کے تحت ہے دوسرا وہ تیرہ سال کی ہے اور ملکی قوانے موجود ہیں کہ اٹھارہ سال سے نیچے بچہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے آپ اس سے پریشان نہ ہو اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے ہم کوٹ میں ہیں اور خدا بہتر کرے گا اور جو محمد جبران ناصر جو ہے وہ اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں وہ پرو بونوں کیس کر رہے ہیں اور خدا بہتر کرے گا آپ سب بس گھٹروں کے بال رہے ہیں خدای قدوس کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہیں کہ نہ صرف ایک جو آرزو کی ماں ہے اس کو اس کی بیٹی واپس بنے بلکہ ہر گھر میں بیٹیا محفوظ ہو ہر گھر میں گھروں کا اتمنان اور تقدس قائم رہے شکریہ موسیقی